اگر نیٹو کی بات کرتے ہیں جیسے نیٹو کہتے ہیں نورتھ اٹلانٹک ٹریٹی اونائیزیشن یا پھر اسی سے ہم کہتے ہیں کہ اتلانٹک سندھی اونائیزیشن سندھی سانٹرن جس کی ستابنت 4 اپریل انیس سو انیچس کے ہوتی ہے بارہ دیس اس میں ساملتے ہیں اور امریکہ کی واسنگٹن میں اس کی میٹنگ ہوتی ہے اور یہ ایک طرح سے انٹر ملٹری اونائیزیشن تھا یعنی ایک طرح سے انٹر جو سینک سنگٹن تھے سرکاری سنگٹن تھے یعنی انٹر گورنمنٹل جو سیننے ویوستہ تھی اس کا ایک طرح سے اس تبرگارہ ایک سنگٹن تھا اس میں جس کی موقعہ لے بیلجیم میں بنائے گیا بیلجیم میں اس سے ایک طرح سے امانتے تھے کہ انتلاب بیلجیم بیلجیم ہوا تو بیلجیم ایک طرح سے ایک طرح سے ویسا دیس تھا جس کی اپنی کوئی شینہ نہیں دی یا پھر بہت کم سینہ تھی مگر اس کے اوپر ایک طرح سے جرمنی آکرمن کرتا ہے اور اب ایک طرح سے مانتے ہیں کہ بھئی اللہ بھگ آج کی قرآن بات کرتے ہیں اللہ بھگ تیس دیش اس میں سامل ہیں اور نیٹو ایک طرح سے یوروپ اور اتری امریکہ کے جو دیش تھی وہ اس میں سامل دیکھتا ہے اور خاص کر اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو کہیں نیٹو کی جو سدشتے دیش ہیں ان کا کل شینہ کھرچ ہے ویسو کی جو ملٹریوں پر جو پیسے کھرچ ہوتے ہیں اس کا سفتر پردشت ہے یعنی ایک طرح سے اس میں جو سب سے بڑا شیر ہے وہ امریکہ کے اگر اس کو دیشتے کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا پہلا جو یا راستر ہے وہاں پر ستندرتہ کو ستاپت کرنا یا اس کو بنائے رکھنا اور اس کو سرکشائی گھرانٹی دینا ایک طرح سے یعنی اگر اس میں ایک بات یہ رکھی گی تھی کہ اگر کسی سدشتے دیشتے کے اقلاب کوئی دیش یعنی جو ایک طرح سے نیٹو سے ہلا گیا وہ اکرمن کرتا ہے تو پھر سبی راسترے نیٹو کے اس کے اکرمن کاری دیشتے خلاف ہو جائیں گے یا پھر ایک طرح سے اکرمن کریں گے یہ یہ کنڈیشن ویسے ہی ہے جو پرتم ویسوید سے پہلے کی بات یعنی پرتم ویسوید میں پہلے جو پرتم ویسوید ہوا اس کے پیچھے بھی ایک بڑا ریجن یہ تھا کہ بہت سارے گھٹ بندی وہاں پر دیکھنے کو ملتے تھے تو دوبارہ سے ویسا ایک طرح سے امریکہ کے نیٹرٹوں میں یہ بات رکھی گئے دوسری بات اس میں اے بات ہی اندر جو سدشتے دیشتے ہیں اور کسی بھی سدشتے دیشتے کو راستی کی سرکشہ کی معاملے میں اپنے پوری سنگ تک اپیوک کرنے کے لیے مجبور نہ ہوتا یعنی ایک طرح سے اس کی دیشتے کو بھئی آنتا ہی جو معاملے ہوں تو مجھ دارنے کی وہ بات ایک طرح سے کرتے ہیں آدم ویاد کو کسی بھی روپ میں سوکار نہیں کرنے کی بات کرتے ہیں یہ پھر آگے چل کر ایک طرح سے محلہ پہلزون کے ایمز تھی وہ ایکسپینڈیڈ ہوتے رہتے ہیں مگر جو مین جو ادشتے تھا یعنی مکھے جو ادشتے تھا مکھے ادشتے تھا کہ مطلب سوویت سم کی جو سامیبادی بچار دارہ تھی اس کو کس برکار سے روپا جائے اگر نیٹو کی کاریوں کے بارے ہم بات کریں ہم یا مشن کے بارے ہم بات کریں تو نیٹو کی جو سرابنہ تھی سروات میں ایک طرح سے ہم کہتے ہیں کہ سامیباد کو روپنے کی بات تھی پھر دیرے دیرے سامیباد جب کمجور پڑتا گیا تو آتنگباد مضبوط ہوتا گیا تو آتنگباد کو روکنے کے لئے بھی اس کی ایک طرح سے جرورت محسوس کی گئی جیسے الکائدہ ہے تالیبان ہے اگر جیسے آتنگبادی سنگلند ہے اس کے بارے میں بھی اس کی ایک طرح سے وہ بات رکھی گئی تھی یعنی ایک طرح سے اس کا جو مین بتایا گیا کہ مطلب بھئی کیوں یہ دوسری دیس کے اوپر آکرمن کرتے ہیں یا پھر ایک طرح سے وہاں کی جو لوگتانتری کو بیستہ پھر اس کو بچائے رکھنے کی بات کرتے ہیں اور موکھے جو کاریاں تھے ساموک سرکشا سنکٹ بربندن یا سہکاری سرکشا کی بات ایک طرح سے امید دیکھنے کو ملتی ہے نیٹو کے بیان یا فرمیشن کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو فیل افغانستان میں فیلال کیا جو اگر ہم بات کرتے ہیں جس پر کار سے ابھی افغانستان میں امریکہ چلا گیا ہے مگر بچھلے دو جار ایک سے لے کر کے دو جار ایکیس کی صلوات تک اگر بیس سالوں تک امیریکہ افغانستان میں رہتا ہے اور جو تالیبان جو اعتموک سرکشا کی بات کرتے ہیں اس کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم بات کریں تو ایک طرح سے مطلب جہاں پر بھی وہ ساموک سرکشا درہ فیل نہیں تھی اس وچہ درہ کو سمابت کرنے کی بات نیٹو کرتا ہے اس سے پہلے کہ ہم بات کریں تو بہت سارے انہوں نے ایک طرح سے ابھیان چلائے ہیں جس میں افریقہ کی اگر بات کرتے ہیں افریقہ کی ہوراں اور امریکہ ہند ماس آگر کی جو عدن کی جو کاری تواب اور سمدری ڈاکو تھے ان کو ایک طرح سے انہوں نے روکا اوپیشن اوشن سیلڈ ایک چلائے ہوئے جو جاہاں جاہاں بچاتا ہے بلکہ اس شیطر کی یعنی جو سمدری شیطر ہے اس کی سرکشا کو بھی چوکنے کا بات کرتا ہے اور سمدری ڈاکو کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے اور پھر بھی یہ کہ افریقی سنگ کی طرح سے یہ بچانے کی بات بار بار یہ لوگ کرتے ہیں نیٹو کے سمک سے اگر چنوتیوں کے بات کریں گے تو پھر نیٹو جیسے ابھی بہستہ بدلی ہے کیونکہ انیس سو کیانو میں جب روز کا پتن ہوتا ہے تو اس پتن کے بعد پھر نیٹو کا ایجنڈا سامیباد کو چھوڑ کر کے باقی جو دوسری خطرے تھے ان کو نبٹنے کا رہتا ہے پاس کر جو پرمانوں اتھیاروں کے پرسار جیسے اتری کوریا جیسے دیس یا پھر پاکستان جیسے جگہ پر ہمیں چیز کئی بار لگتا ہے کہ ان کی تذکری نہ ہو جائے وہ اس کو بچانے کی بات کرتے ہیں یا پھر آتنگواد سے قطرے سے نبٹنے کی بات یہ لوگ کرتے ہیں سائبر عملے سے بچنے کی بات یہ لوگ کرتے ہیں اگر نیٹو اور بھارت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بھارت نیٹو کا سدششہ دیس نہیں ہے ایک طرح سے امریکہ لیکن امریکی سینٹ نے بھارت کو نیٹو کا نیٹو سی یو کی دیس کا درزہ دینے کا بھی دیکھ پارت کیا ہے اور ابھی جو امریکی ہیں بہت سارے انہوں نے بھارت کے اتھیار ندیا جو ایک طرح سے جو پرمانوں نیسستری گھن کے جو سندی تھے اس میں بھی کچھ دینے کی بات یہ لوگ کرتے ہیں تو یہ سنکشت میں ایک طرح سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی نیٹو کے بارے میں بات ہے دوسری پھر ہم اگر بات کریں گے تو چھوٹا سا ٹوپک ہے وارشا پیکٹ وارشا پیکٹ کے بارے میں بھی اگر تھوڑا سا اگر دیان سے اس کو دیکھیں تو وارشا پیکٹ وہ نیٹو کا اترا سے ریٹلیشن تھا جو پہٹ وہ نیٹو میں جس طرح سے پچھمی جرمنی جب سامیل ہوا تو اس کے بعد سوویت سنگ اور اس کے جو حاصلیت براسٹر تھے جہاں سے ایک طرح سے سامیباد کی بجا دارگ پر مقبل ملتا تھا تو انہوں نے سنو سے پچھپن میں ایک سندھی پر سائن کی جیسے دیاز میں وارسہ پیٹ کی نام سے جانتے ہیں یہ ایک طرح سے پارسپک رکشہ شمجھوتا تھا اور پچھپنی دیسوں نے اس ویسطہ کو یعنی وارسہ پیٹ کو جرمنی کی نیٹو سدسشتہ کی ورود دیکھا تھا تو اس کے بارے میں جیسے کئی بار جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ نیٹو اور وارسہ وارسہ پیٹ کی بارے میں اگر ہم بات کریں تو وارسہ پیٹ تو ویسے ہی کنڈیشن میں تھا جیسے نیٹو میں تھا یعنی سدسشتہ دیس اگر کوئی تیسرا دیس ان کے براکمن کرتا ہے تو وہ اگر من سبید یہ راستو کے اوپر سمجھ جائے گا روس ایک طرح سے مکھے بچار دا رہا ہے یا پھر مکھے نیٹا بھی اس کا بن جاتا ہے مکھے ایک طرح سے جو گدنے کی سینک وہ ویسطہ میں جو کرچہ ہوتا ہے کرچہ کرنے والا تھا ایک طرح سے وہ روس ہے مگر روس اس کے بانے اپنے جو دھیار تھے ان کو بیجنے کا پریاز کرتا ہے جیسے امریکہ نیٹو میں کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے یہ گدنے کی مطلب بھئی ایک دنس کے بچے یہ ویسطہیں نکڑی ہو جاتی ہیں اور پھر دیرے دیرے ہر پرکار کی جو گدنے کی چہتر میں پرتیس بردہ ہمیں دیکھنے کی ملتی ہیں اور وہ پرتیس بردہ ہمیں اس پرکار سے ہو جاتی ہے جو سپیش کی بات کرتے ہیں جیسے انیس سو ستاون میں سوویت سنگھن سپوتنیک پرکشکشم پرکشکلنگ یعنی یعنی کی بیمان ایک طرح سے یہ روپ میں بھیجا یعنی آکاس میں بھیجا اور یہ ویشو کا پہلا مانو نرمیت کریتم اپ گرے تھا جیسے بردوی کا کشمستہ پرک کیا گا انیس سو ٹاؤن میں مہریکہ نے ایکسپلورر ون اپ گرے بھیجا یعنی یہاں پر بھی ایک طرح سے اور پھر انیس سو ان سے انہیتر میں امریکہ یعنی پہلا راستر بن گیا جس نے چاند کے اوپر آدمی کو بھیجا نیل آمسٹانگ جو تھے اتھیاروں کی پرتیس پردہ ہمیں دونوں گھٹوں کے بیچ میں دیکھنے کو ملتی ہے سوویت سنگھ نے سوویت سنگھ پر کبھی ایک طرح سے کم لگام کسنے کے لیے آ امریکہ سبھی جو اس کی مطرہ راستروں کو دیا دیتا ہے اسی طرح سے روس اس کا ایک طرح سے کرتے ہیں اور پھر کچھ جس سے سیتیود کا جو دور یہ چلتا ہے یعنی دونوں جو پیکٹ بنے ان پیکٹ کے بعد پھر ایک طرح سے سیتیود کا دور سو جاتا ہے اس میں کچھ سنکھٹ ایسے آتے ہیں جہاں پر یہ دونوں جو سنکھن تھے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں جیسے انیس سو باسٹھ کا کیوبا میں شایل سنکھٹ کی بات کرتے ہیں کیوبا بھی اس یود میں سامل ہو گیا سیتیود میں سامل ہو گیا روس کی طرف سے روس میں بھی سوری کیوبا میں بھی سامیوادی ویچار درہ فیلتی ہے اور انیس سو اکسٹ میں ایک طرح سے ہم نے دیکھا کہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کیوبا کے ساتھ سراجنے سے مند توڑ لیتا ہے اور سوویت سنگھ پھر اس کو ہارتے گلت کرنا چروع کر لیتا ہے انیس سو اکسٹ میں کیوبا امریکہ نے کیوبا میں ایک جگہ ہے یعنی بے او پیگز آکرمن کی یوزنا منائی ہے جس کا عدیش ہے تھا کہ جو سوویت سمرت تک وہاں کا نیتہ تھا فیدیل کاسٹرو اس کو ستہ کو اکھاڑ فکر لیتا ہے مگر یہ بیان ایسا فل رہتا ہے اور اس گٹنا کے بعد فیدیل کاسٹرو نے سوویت سنگھ سے کھلے اپیل کی یہ امیسینک سہتہ دی جائے اور سوویت سنگھ نے کیوبا میں پرمانو مشاہل لانچر سسٹم ستابت کا دیا اور جس کا عدیش ہے تھا کہ امیرکا کو لقشے بنایا جائے گا اور کیوبا مشاہل سنگھٹ نے یعنی ایک طرح سے پرمانو یود کی کھگار بیویسوں کو لا دیا تھا جو پہلے کے گدنے کی دیسوں جو یود ہوئے ہیں ان سے الگ تھا مگر پوٹنیتک پریاسوں سے حالانکہ یہ سمسیہ کو سمادانت ہو گیا اور مگر اس طرح کے کئی ویچار یا جسے انہیں سے جو گھدر کی بات کرتے ہیں تو انہیں گھدر میں ایک طرف امریکہ پاکستان کی سہتہ کرنے جا رہا تھا تو پھر ایک طرح سے پھر جو گھدر میں بھارت کی تتکالیں پرانندری تھی جندرہ گاندی اس نے روس سے سہتہ مانگی کہ روس کے جنگیں جاہج بھارت پر پہ پہنچے اور امریکہ پھر رکنا پہ امریکہ کے جنگیں جاہج وہاں سے چل پڑے تھا ایک طرح سے امریکہ اب کئی راجیوں کئی دیسوں میں بڑھ جاتا جس میں یوکرین لیوزبیکستان اور آگستان یہ دیسوں میں بڑھ جنگ ہو گیا اس کا اور پھر ایک طرح سے یرو اس کی بات کرتے ہیں روس اب اترا طاقت پر نہیں رہا جتنا پہلے تھا اور ایک طرح سے گمزور پڑھ جاتا اور پھر ایک طرح سے یونی پولر یعنی ایک دلی ایک دلی ویسطہ بن جاتی یہ پورے وشہ میں امریکہ اس برچسوگ لائی میں آگے نکل جاتا ہے تو یہ ایک طرح سے جب انہوں سے کہنا ہوں سوویت سنگ ستا مرساوات ہوتا ہے تو وارسہ اپیکٹ اور ناتر اپیکٹ بھی دیرے دیرے کمجور پڑھنے لے جاتے ہیں علاقہ وارسہ اپیکٹ کمجور پڑھ گیا مگر نیٹو آج بھی اتنا ہی داقت ہو رہے تو یہ کچھ باتیں تھی اپنے سلیبس کی اس میں کوئی اسی بات ہو جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے اس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں آگے